بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فہیم اختر آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آج پاکستانی نوجوانوں نے جو زبردست قسم کا جواب دیا ہے بالخصوص اپوزیشن کو اور ایسے صحافیوں کو جو کرونا ٹائگر فورس کی مخالفت کر رہے تھے احسن اقدام کی اور آج یقیناً جو ان کے جو مقبولیت تھی ان کو بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ ان کی مقبولیت کتنی ہے اور عمران خان صاحب کی کتنی مقبولیت ہے اور جو نوجوانوں نے لب بیک کیا ہے یہ بڑی حوصلہ افضار ڈسکسن ہے اور اس کے علاوہ ناظرین یہ کرونا ٹائگر فورس کی اپ ڈیٹ بھی دیں گے ان کی کرٹیسیزم کی وجوہات بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں بڑے اقدامات انہوں نے کیے اور ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کو ناظرین مشکلات ہیں بالخصوص جو ریلیف کے پروگرام سے متعلق اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس پر کیا کرنا چاہیے حکومت کو اور اپوزیشن اور انتظامیہ کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے ہم کچھ تجاویز دینے کی آج کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ناظرین آپ کے علم میں ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان نے چند روز پہلے یہ اعلان کیا کہ نوجوانوں پر مشتمل ایک ٹیم بنانے جا رہے ہیں جس کا نام انہوں نے دیا تھا کرونا ریلیف ٹائگر فورس کا اور اس کی ریجسٹریشن کا جب آغاز کیا یا انہوں نے کہا کہ یہ یکم اپریل سے اس کی ریجسٹریشن شروع ہو جائے گی تو اس پر ہم نے دیکھا اپوزیشن کی جانب سے اور بالخصوص سحافیوں کی جانب سے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ ایک سیاسی فورس ہوگی سیاسی مقاصد کے لئے استعمال ہوگی اور ہم نے دیکھا کچھ صحافیوں نے بالخصوص ان میں ارشر شریف ہوں یا کچھ ایسے نامی گرامی صحافی جن کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی ہمدردی رہتی ہے وہ درد دل ان کے لئے رکھتے ہیں تو ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو ٹائگر فورس ہوگی یہ صحافیوں کو گالی دے گی اور جو اپوننٹ سے ان کو گالیاں دے گی اور ان کی شروع سے ہی مخالفت اس لئے کی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ ریجسٹریشن شروع ہو تو حوصلہ افضاء جو ہے وہ ریسپونس سامنے نہ آئے اس کو ختم کرنے کی یا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک تو بڑے سینئر صحافی ہیں ارشر شریف صاحب انہوں تو اس فورس کو جو ہے وہ کتے سے تشبیح دینے کی بھی کوشش کی جو کہ نامناسب اور قابل مضمت رویہ ہے اور ایک ٹوئٹ کی اس کے بعد پھر ان کے اوپر تنقید شروع کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جواب آیا اور ان کو ایک ایسا جو ہے وہ ٹرینڈ شروع کیا جو جس پر بعد میں بڑے صحافیوں نے کہا کہ یہ صحافت پر حملہ ہے اور ایک اچھے صحافی کے اوپر یہ تنقید کی جا رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ ان کا ذاتی فیل تھا میں آج بھی اور کل بھی فیلڈ میں رہا ہمارے کئی جو صحافی حضرات ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ازادی صحافت پر حملہ ہے اور اس کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک رسپونس ہے ان کا ذاتی فیل ہے اس کو ذاتی اگر آپ کسی انسان کو اگر جانور سے تشبیح دیں گے تو فطری عمال ہے اس کا ردی عمال آنا تو پوری اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ ماں سویہ دو چار پانچ پرسنٹ کے علاوہ جو جنرلسٹ کمیونٹی ہے جو انکرز کمیونٹی ہے جو مافیا ہے اس کے علاوہ جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس کی نا تو مضمت کر رہے ہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسپونس آیا یہ فطری ہے اور اس پر کسی قسم کے ازادی صحافت پر حملہ نہیں ہے تو کوشش جو مقصد تھا ٹائگر فورس پر تنقید کا وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ دکھانا کہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور اس وقت جو لوگوں نے اور جو نوجوانوں نے جو نوجوانوں کا ان کا ساتھ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے تو مقصد میں وہ ناکام رہے ہیں کیسے ناکام رہے ہیں وہ ایسے کہ یکم سے یعنی کہ کل سے اس فورس کی ریجسٹریشن کا آغاز ہوا جو کہ رضا کرانا فورس ہے اگر خدا نہ خاصتہ ملک میں کرفیو یا فلی لاگ ڈاؤن ہو جاتا ہے جہاں پر لوگوں کو باہر آنے کی عرض نہیں ہوگی تو یہ لوگ ایکٹیو ہوں گے اور ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے ماتحات یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو کھانا راشن یا کچھ اور چیزیں جو ضرورت کی ہوں گی وہ پروائیڈ کریں گے اور میل جول جو میکسیمم جو ہے وہ کم رکھیں گے تو ایک بڑا زبردہ سکنام ہے جس کو دنیا بھر میں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اٹلی میں دیکھیں سپین میں دیکھیں ایون کے اور بڑے یوکے اور بڑے ایسے ممالک جہاں پر یہ جو ایون کے چائنہ نے بھی جو ہے وہ رضاکاروں کے ذریعے اس جو کرونا وارس کی ایک جنگ ہے اس سے لڑے ہیں لڑ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام تھا جس کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن یہاں پر سیاسی رنگ دیا گیا شباز شریف کی مخالفت سامنے آئی مولانا فضل الرحمن کی مخالفت سامنے جماعت اسلامی کی مخالفت سامنے آئی تو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی جس میں بری طرح سے اس لئے ناکام ہوئے کہ صرف چوبیس گھنٹے کے اندر دو لاکھ اور اسی ہزار کے قریب جو اطلاعات آ رہی ہیں لوگوں نے پاکستان بر سے ریجسٹریشن کرائی دو لاکھ صرف پنجاب سے آئیں اور باقی صوبوں سے بھی اس کے تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ صبح دس بجے تک دو لاکھ اسی ہزار تھے اور ابھی کی انفرمیشن کے مطابق یہ نمبر جو ہیں وہ تین لاکھ پلس ہو چکے ہیں تو ایک زبدس ریسوانس آیا ہے اور لوگ نوجوانوں نے عرشت شریف جیسے کچھ صحافیوں کو ان کو آئینہ دکھایا ہے شباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو اپوزیشن کے رہنوائے ہیں ان کو بھی آئینہ دکھایا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے جو ایک اچھے سیکھ کے لیے انہوں نے کال دی تھی وہ ان کے ساتھ ہیں اور ایک میرے خیال میں اب اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ کرونا ریلیف فورس جو ہے رضاکار ٹیم جو ہے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے ہیں ہر سیاسی جماعت سے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور یہ مشکل کے وقت میں لوگ جو ہیں وہ کام آئیں گے ابھی بھی کچھ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ جو لنک ہے اور جو سرور ہے اس سٹیزن پورٹل اپلیکیشن کا وہاں وول ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا ہے اور میری سٹیزن پورٹل کے جو حکام ہیں ان سے بات ہوئی ان کا کہنا کہ ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکے تو زبدس رسپونس آیا ہے نوجوانوں کا اور انہوں نے تنقید انہوں نے وہ جانور سے تشبیح دینے والی جو باتیں ہیں اور جو ٹیکٹس تھے ان کو مسترد کر دیا ہے اور یہ ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے یقیناً آج عشر شریف اور باقی جو صحافی جو اس پر تنقید کر رہے تھے ان کو آئینہ اپنا اور اپنی مقبولیات اور اپنی کوششیں جو ہیں وہ سامنے نظر آ گئی ہوگی اس کے علاوہ ناظرین جو ایک تو نوجوانوں والا معاملہ ہو گیا دوسرا آج اسلامی نظراتی کونسل کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے قبل آئیاز جو کہ چیئرمین اسلامی نظراتی کونسل کے انہوں نے بعد میں پریس کونفرنس کی اور یہ اعلان کیا کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اور جو ہدایات ہیں ان پر ان کی ہمتائید کرتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظراتی کونسل نے جو حکومتی انتظامات اور اقدامات ہیں ان کو عمل درامت کرنے کے لیے سفارش کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو حکومت اگر انسانی جان بچانے کے لیے جو اقدامات لے رہی ہے وہ شریعت کے مطابق بالکل ٹھیک ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے وہ باجماعت نماز کی بجائے گھروں میں نمازیں ادا کریں مسجد میں جانے کی بجائے گھروں پر وقت گزاریں اور گھروں میں اپنی عبادات کریں اور یہ کہا ہے کہ نماز جمعہ بھی اگر وہ گھر میں نماز زہر کنورٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ محدود محدود مسجد میں لوگ جائیں اور سوشل گیترنگ سے گریز کریں کیونکہ یہ وبا یہ مرض دنیا بھر میں پھیل رہی ہے اور اس مرض اور اس وبا کو روکنے کے لیے اگر حکومت کو ہدایات اور سفارشات دے رہی ہے تو اس پر عمل درامت کرنا شریعت کے مطابق بالکل ٹھیک ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی مضمت کی کہ مساجد کی طالبندی نہیں ہونا چاہیے بلکہ مساجد کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ یہ لوگوں کی فلاحہ لوگوں کے لیے جو اگاہی کی وجہ بن سکے اور یہ بھی اسلامی ندرادی کونسل کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومتی اقدامات ہیں کہ اگر جو مساجد کے اندر جو ان کے عملہ ہے وہ اگر باج عباد نماز پڑھتا ہے تو وہی اکتیار کرے تو یہ ایک اچھی سفارشات سامنے آئی ہیں اور یقینا اسلامی ندرادی کونسل کا پورے پاکستان میں امپیکٹ ہے معصبہ حکومت کے کیونکہ انہوں نے اب تک جتنی بھی اپنی سفارشات اور تجاویز دی ہیں اس پر عمل درامت تو نہیں کیا گیا لیکن بہت سارا ایسا حل کا موجود ہے جو کہ پاکستان میں ظاہر اسلامی ندرادی کونسل کی ایک اہمیت ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اسلام سے متعلق اور جو دین اسلام ہے اس سے متعلق اگر کسی قسم کی کانون سازی ہوتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے جہاں پر ایک شریعت شریع رائے آنی چاہیے تو ایک متفقہ فورم ہے جہاں پر سارے مسالے کی سارے فرقوں کی ایک نومیندگی موجود ہے اور ایک متفقہ فورم کی طرف سے یہ آواز آئی ہے کہ مسجد میں جانے کی بجائے نماز گھر پڑھیں باجماعت ادا کرنے کی بجائے مسجد میں لوگ آپ گھروں میں نمازیں ادا کریں اور مسجد میں جانے سے گریز کریں اور جو حکومتی اندامات اور انتظامات ہیں ان پر عمل درامت کرنا شریعت کے آنی مطابق ہے تو ساتھ میں ایک ناظرین ایک اور بحث بھی چل رہی تھی اس کا بھی آج آہاتہ کیا ہے اسلامی ندرادی کونسل نے اور وہ یہ کیا ہے کہ شیعہ سنی اور بالخصوص شیعہ اور دیوبندی لڑائی چل رہی تھی تبلیغی اجتماعات اور شیعہ ظاہرین کے اوپر لے کر ایک فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کا بھی صدباب کی تلقین کی ہے اور اسلامی ندرادی کونسل نے کہا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ جو وائرس ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اس کا کسی مسلک فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور فرقہ وارانہ جو بات کر رہے ہیں ناصر ان کی سختی سے ان پر تنقید بھی کی ہے اور یہ کہا ہے انہوں ناصر کی نفی کی جائے یہ وبا ہے اور وبا میں نہ تو فرقہ واریت کو آنا چاہیے اور نہ ہی کسی مسلکی یا مذہبی لڑائی کو لے کے آنا چاہیے تو ایک اچھا اقدام ہے احسن اقدام ہے اور میں بھی تجویز یہی کروں گا کہ عوام جو ہے وہ بجائے یہ کہ تقسیم کریں کہ یہ تبلیغیوں کی وجہ سے پھیلا ہے یا شیعہ ظاہرین کی وجہ سے پھیلا یہ ایک وبا تھی اس وبا کا ہم نے ملکل مقابلہ کرنا ہے اور پھر ہی جا کے جس طرح سے دیگر قومیں اس وبا سے مقابلہ کر رہی ہیں اتحاد اور یکجہتی سے انشاءاللہ ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے تو ساتھ میں کونسل نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ مسلمان کمیونٹی کے ساتھ ساتھ جو دیگر غیر مسلم کمیونٹیز پاکستان میں رہتی ہیں یعنی سے ہندو ہیں شیعہ ہیں ہندو ہیں کرسچنز ہیں یا پھر جو سکھ ہیں ان سب کی فلاحہ کے لئے خیال رکھا جائے ان کی پریشانی ان کو بھی کھانا وغیرہ پروائیڈ کیا جائے اور تمام تر جو انتظامات ہیں وہ ان کے لئے بھی کیا جائے کیونکہ وہ بھی لاکڈاؤن کے وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں تو اس کے علاوہ ناظرین جو حکومتیں ریلیف پیکیجز دے رہی ہیں یہ بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے لگ بھگ پندرہ دن ہو چکے ہیں لاکڈاؤنز کو اور کاروبار زندگی موتل ہے لوگ روڈز پہ بھی بیٹھے ہیں لوگ گھروں میں بھی بیٹھ گئے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو کھانا دیں ان کو چیزیں راشن فرام کریں لوگ بھی کریں اور حکومتیں ابھی تک بد قسمتی سے اور میں یہاں پر تنقید کروں گا عمران خانزہ پر سی ایم پنجاب پر سی ایم کی پی پر سی ایم بلوجستان پر سی ایم سندھ پر کہ وہ بیورو کریسی کے چکر میں ایسے فسے ہوئے ہیں کہ ابھی تک پولیسی سے نہیں نکل پا رہے پریکٹیکل کام نہیں کیا جا رہا لوگ بھوکھے مر رہے ہیں لوگوں کو ابھی تک کھانا نہیں مل رہا گو کے روڈز کھلی ہوئی ہیں مارکیٹیں جو آپ کی راشن کی دکانیں ہیں وہ یوٹیلٹی سٹوٹ وہ کھلے ہیں لیکن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں دیہاری دار لوگ بہت تنگ ہو چکے ہیں براہ کرم خدارہ بیورو کریسی کے جنجڑ سے نکلیں لوگوں کو جو آپ رکم فرام کرنا چاہ رہے ہیں راشن فرام کرنا چاہ رہے ہیں خدا کا خوف کریں ان کو لوگوں تک پہنچائیں ووٹ کی پرچی آپ گھر تک پہنچا دیتے ہیں آپ جو ہے وہ جب آپ پولیو ویکسینیشن کرتے ہیں لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں سکول ٹیچرز کو یوز کریں آپ ہیلتھ ورکرز کو استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ جو دیگر عملے ہیں سرکاری ملازمین ہیں ان کو استعمال کریں لوگوں کو گھروں میں راشن پہنچائیں لوگوں کو گھروں میں وہ پہنچائیں اپنا پیسے پہنچائیں یہ پولیسیز پولیسیز کھیلیں گے تو دو ہفتے اور گزر جائیں گے لوگ مر جائیں گے براہ کرم امپلیمنٹ کریں اپنی پولیسیز کو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کو تک چیزیں ملے نہ اور لوگ جو ہیں وہ خان صاحب آپ کر یا سی ایم سندھ ساہ سی ایم بلوچستان پنجاب کے پی سارے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھرے ہوں خدا کا خوف کریں ان بیوروکریسی اور ان ڈرامے بازو سے نکلیں جو کل احساس پروگرام اور ریجسٹریشن مہم شروع کی گئی اس میں پچاسی سے نوے فیصد لوگوں کو یہ میسیج آ رہے ہیں کہ آپ ذلعی انتظامے سے رابطہ کریں ذلعی انتظامے سے رابطہ آگے کیسے کریں نمبر فرام کریں یا ان کو جگہ دیں آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو بتائیں کہاں سے لوگ ملیں گے لوگ بہت پریشان ہیں میں آپ کو یقین کریں یہ آپ کو ایک شاید وہ بتا رہا ہوں کہ اگلے آنے والے دنوں کوئی پیشنگوئی بھی کر رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور بڑی پریشانی کے آلنا میں لوگ اس وقت موجود ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنا چاہنے واروں کا ڈھیر صلاح خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامیونہ سے رہو